وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج لاہور آئیں گے وزیراعظم لاہور سے کراچی تیز ترین ٹرین جنا ایکسپریس کا ریلوے سٹیشن پر افتتاہ کریں گے وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب گورنر پنجاب سمیت دیگر اہم شخصیات بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد انتظامیہ کی پھرتیاں سڑکے لش پش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا دو سال سے ٹوٹی ریلوے سٹیشن کی ملہی کا سڑکوں پر پیچ بوک مکمل باربالا چوک کا منظر ہی بدل گیا کھڑے غائب شملہ پہاڑی کے اطراف کی سڑکوں کی بھی مرمت بجری اور تارکل سے گھڑے بھر دیئے نواز شریف کے علاج کا معاملہ شریف میڈیکل سٹی میں سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل امرجنسی ریسپانس ٹیم قائم امرجنسی ریسپانس ٹیم میں چوبیس گھنٹے شفٹ میں کام کریں گے ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز کا جاتی عمرہ میں چیک اپ بلڈ پریشر اور سگر لیول چیک کیا ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہی دائت قائد مسلم لگ نون کو صبح نو بجے شریف میڈیکل سٹی لے جایا جائے گا کالیج اسادزہ کا دھرنا پانچوے روز بھی جاری قوم کے مماروں کے مسائل سننے کوئی نہ آیا پنجاب بھرکی کالوجز میں تعلیمی نظام شدیل متاثر ظل انتظامیہ بھی مظاہرین کو منانے میں ناکام چیرنگ کروس کی سٹریٹ لائٹس بند کر دیں مظاہرین اندھیرے میں ڈوب گئے پیف پارٹنر سکولز کا ایک بار پھر احتجاج کا اندیا پیف سکولز کے داخلوں پر پابندی ختم کی جائے ویل فیر سکولز کو ٹیکس فری قرار دیا جائے صدر پیف پارٹنر سکولز اسوسییشن میان شبیر مطالبات پورے نہ ہوئے تو پنجاب بھرکے سکولز بند کرنے کی دھمکی ریلیف نہیں تکلیف ریکارڈ توڑ مہنگائی کے لیے ہو جائے تیار بجلی اور گیس کے بعد پیٹرل بوم بھی گرنے کو تیار یکم اپریل سے پیٹرل مسنویات گیارہ روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرل کی قیمت میں گیارہ روپے بانوے پیسے اضافے کی سفارش اوگرہ نے سمری تیار کر لی نون لیگ نے پیٹرولیوں مسنویات میں اضافے کی سمری کے خلاف قرارداد منجاب اسمبلی میں جمع کر آ دی ہوا کی ایک اور بیٹی پر تشدد گرین ٹاؤن میں شوہر کا بی بی پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا دو بچی کی ماں سونیا بی بی بھی شوہر کے تشدد کا شکار بہن نے بھاگ کر شوہر سے جان بچائی متاثرہ لڑکی کے بھائی کا الزام پولیس پر بھی تامن نہ کرنے کا الزام اسمہ تشدد کے سٹوری میں نئے نئے انکشافات ظالم شوہر فیصل ڈاکو بھی نکلا بی بی پر تشدد اور سر مونڈنے کے الزام میں گرفتار فیصل کے لاہور کے تھانوں میں ڈکیتی کے آٹھ مقدمہ درج ملزم کے خلاف تھانہ ستوں قتلہ جہور ٹاؤن، کلا گجر سنگھ ڈیفینس اور کہانہ میں مقدمہ درج ہیں شوہر ڈاکو بیوی ڈانسر شوہر کے تشدد کا شکار خاتون اسمہ کی ڈانس کی ویڈیو وائرل ویڈیو میں اسمہ عزیز کو رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے اسمہ عزیز ہائی روف گاڑی میں ساتھیوں کے ساتھ رکس کر رہی ہیں تین روز میں خواتین پر تشدد کے تین واقعات میاں بیوی کے جھگڑے کا ایک اور کیس منظریاں پر آ گیا شاد باغ میں انیلہ مبشر پر خامند اور ساس کا مبینہ تشدد سسرالیے چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا جاتا رہا متاثرہ خاتون کا الزام وزیلیالہ سے نوٹس لیری کی اپیر ہیر کے علاقے میں غیرت کے نام پر جوہ سالہ لڑکی قتل مقتولہ کو والد شرف نے چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا مجزم واردات کے بعد تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی لاش پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی قتل یا کھلے مین ہول میں گرنے سے ہلاکت اقبال ٹاؤن کے علاقے بدر بلوک میں گٹر سے پانچ سالہ بچے کی لاش برامد ہوئی ازان دو ماہ قبل لاپتہ ہوا تھا لوہیکین اقبال ٹاؤن تھانے میں اقواہ کا مقدمہ درج کر آیا تھا اس بی اقبال ٹاؤن کا جائے وکواہ کا دورہ بچے کی لاش مردہ خانے منتقل پوس موٹم کے بعد موت کی وجوہات سامنے آئیں گی پولیس حکا شہر میں میس ٹرانزٹ سسٹم متعارف کروانے کا خواب چکنا چور اورنج لائن ٹرین کھڑے لائن پرپل اور بلو لائن ٹرین بھی سائیڈ لائن بزدار سرکار نے دو میگا منصوبوں کی فائلے بند کر دی میس ٹرانزٹ آتھارٹی کو منصوبوں میں پیشرفت سے روک دیا گیا وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کا ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب آرزی پناگا کا دورہ کمرے کچن اور باترومز بھی دیکھے وزیراعلا پناگا میں قیام کرنے والے لوگوں میں گھل مل گئے لوگوں سے فرد و فرد ہاتھ ملایا اور وزیراعلا نے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا لوگوں کے مسائل بھی پوچھے وزیراعلا کے کہنا ہے کہ حکومت کی مکمل توجہ مستحق افراد پر ہے لوگوں پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحافظات کا اظہار رامدن اور وسائل سے کم فنڈز دیے جانے کا شکوہ وسائل کی تقسیم میں کراچی کی اہمیت کو سامر رکھنے کا مطالبہ وزیر خزانہ سد عمر کی زیر صدارت قومی مالیاتی ایوارڈ سے مطالب اجلاس وزیراعلا سندھ اجلاس میں نہ آئے سندھ حکومت کے بعد دیگر صوبے بھی ڈٹ گئے صوبائی حکومتوں کا فارٹا کے لیے اپنا حصہ دینے سے انکار فارٹا کے فنڈز کے لیے وفاق خود کوئی طریقہ تلاش کرے صوبائی حکومتوں نے وفاقی وزیر خزانہ کو بتا دیا بجھٹ سے قبل این ایف سی ایوارڈ تشکیل نہیں پائے گا صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا بلاول بھٹو کا وفاق سے فنڈنا ملنے کی بات سیاسی اعتراض ہے کسی صوبے کی جانب سے کوئی ٹھو سے طرح ذات نہیں آئے وزیر خزانہ کی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل آئی ایم ایف سے مذاکرات سے مشروط نہیں صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا خزانہ خالی ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی کچھ خبریاں ہیں پاکستان میں طبی سہولیات کا شدید فقدان ہے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کم مریض زیادہ ہیں صوبہ سہیت کی بہتری کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں میڈیکل کالوجیز کی شدید کمی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں صوبہ وزیر سہیت ڈاکٹر یاسمی راشد کا یونیورسٹی اور سینٹر پنجاب میں تقریب سے کتاب گورنمنٹ گرلز کالوج سبناباد میں سائنسی میلہ طالبات کے جانب سے تیار کردہ مانڈلز کی نمائش نید ٹکنالوجی سے بنائی مسنوہ طلبہ کی کمال مہارت کا مو بولتا سبو افک پر آج سورج اور بادلوں میں ہوگی آنکھ بچھولی شہر کا مطلع جزوی طور پر عبرلود رہے گا کم سے کم درجہ حیارت سولہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینڈگری رہنے کا امکان جبکہ موسم کا احوال بتانے والوں نے آج شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی تاتپور اسکیم میں جشن ملاد علی کی مناسبت سے شام کلندر کا احتمام محفل شام کلندر میں قوال آوید مہر علی سائن خاور علی شاہد علی وردہ شاہ سمیت حاجی نظر عباس حاشمی حضرت مادولال حسین کے چار سو اکتفیسے میں سہرانہ ارس دربار اور محقہ ایمارتوں کی تزین و عرائش خوشنما لائٹنگ سے سجاد لیا گیا ارس کی تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں حضرت مادولال حسین کے ارس کی مناسبت سے تقریب لوگ فنکاروں کی مادولال حسین کے کلام پر شاندار پرفارمنس اور جلانی پاک پھولوں سے مہک اٹھا کچھ نمار پھولوں کی بہار ہرسو سرکو سفید اور نیلے پیلے پھولوں کی چمک دمک شہری جوک در جوک پھولوں کی نماز دیکھنے آنے لگے موسیقی موسیقی